موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 18 فروری جمعیرات کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں ڈی چوک پر بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین کا احتیاجی دھرنا جاری ہے لاپتہ افراد کے لوائکین سے مختلف مکاتب فکر کی طرف سے اظہار یک جہتی کیا جا رہا ہے بدھ کو مسلم لیگ نواز کے رہنمہ مرجم نواز نے لوائکین سے اظہار یک جہتی کی وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے چیرمین نصرولہ بلوچ نے پاکستان کے وزیر داخل شیخ رشید احمد سے بھی ملاقات کی نیوز بولیٹن میں کیج کے مختلف علاقوں سے ریاستی جاریت کی خبروں سمیت علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں بلوچستان سے متعلق خبروں سے پہلے ذکر کرتے ہیں ڈی چوک دھرنے کی اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین کی احتجاج کو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا احتجاج کو منگل کے روز پریس کلب اسلام آباد سے ڈی چوک منتقل کیا گیا جہاں دھرنا دیا جا رہا ہے لاپتہ افراد کے لوائکین نے بدھ کی رات سردی میں آگ جلا کر گزاری مظاہرین میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جن میں بلوچ لاپتہ افراد کی عمر سیدہ مائیں اور بچے بھی شامل ہیں ڈی چوک پر دوسرے روز دھرنے میں موجود لوائکین مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ان سے ملاقات کر کے انہیں ان کے پیاروں کی بازیابی کی حوالے سے یقین دہانی کرائے تاہم وزیراعظم پاکستان عمران خان ان سے ملاقات نہیں کی ہے البتہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے چیرمین نصر اللہ بلوچ نے ان سے ملاقات کی ملاقات کے حوالے سے نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے انہیں کہا ہے کہ وہ ان کی بات وزیراعظم تک پہنچائیں گے مگر نصر اللہ بلوچ نے دھرنہ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ تنظیم کے فیصلوں کا پابند ہے اور تنظیم کا یہی فیصلہ ہے کہ دھرنہ جاری رکھا جائے دھرنے کے دوسرے روز سمی بلوچ نے اپنے ایک ٹوویٹر پیغام میں بلوچستان اور دیگر علاقوں کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مظاہرین سے اظہار یک جہتی کے لیے اپنے شہروں میں مظاہروں کا انعقاد کریں اس پر پولیس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے ہماری ماں پر تشدد کیا ہے ہمیں دبوچا گیا ہے مارا گیا ہے ہم نے کئی مشکلات کا سامنا کر کے ہوئے ہم ڈی چوک تک پہنچے ہیں تو اس پولیس کے رویے کے خلاف اور جو ہے لاپتہ افراد کے لوائکین کی حمایت میں میں ملک بھر میں خاص کر کے بلوچستان کے تمام علاقوں کے لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ لاپتہ افراد کے لوائکین کی حمایت میں کھل پوری بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا جائے دھرنے کے دوسرے روز مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مرجم نواز نے دھرنے میں شرکت کی اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے مطالبات کی حمایت کی انہوں نے کہا کہ مجھے بلوچستان میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جبری طور پر لاپتہ ہیں ان میں بیشتر لوگ بے کسور ہیں اور انہیں غلطی سے اٹھایا گیا ہے جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے انہیں عدالتوں میں سزا دی جائے اور جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لوائکین کو ان کے بارے میں معلوم کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی حکومت سینٹ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے تو لاپتہ افراد کے مسئلے پر بھی سپریم کورٹ چلی جائے انہوں نے پاکستانی وزیر فواد چودری کے ایک ٹویٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی اور کہا مظلوموں کا کوئی صوبہ نہیں بلوچستان سندھ خیبر پختوں خواہ اور پنجاب کے مظلوموں کا کوئی صوبہ نہیں دھرنے میں شریک لاپتہ افراد کے لوائکین نے مریم نواز کو اپنے جبری لاپتہ رشتہ داروں کے حوالے سے بتایا اور انہیں کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں یا نہیں بلوچ یک جہتی کمیٹی کراچی کی طرف سے جبری گمشودگیوں کے خلاف اور اسلام آباد میں احتجاج پر بیٹے ہوئے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار یک جہتی کے طور پر کراچی پریس کلب کے سامنے علامتی بوکھرتالی کیمپ قائم کی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کیمپ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کے علاوہ لاپتہ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی اہلیہ زرینہ بلوچ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی محلب بلوچ اور انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین کے لوائکین جبکہ بلوچ متحدہ محاز کے یوسف مستی خان خرم علی وحاب بلوچ سمیت کراچی سے تعلق رکھنے والے مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی علامتی بوکھرتالی کیمپ شریک مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں گزشتہ سات روز سے سراپہ احتجاج بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی رویہ قابل مزمت اور جمہوریت کے منافی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لاچار ماہوں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے بجائے ان بوڑے والدین پر الزامات لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نفرت سے ملک محفوظ نہیں تباہ ہوتے ہیں لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کوئٹہ کی طرف سے آج کوئٹہ میں احتجاجی ریلی نکالی جائے گی بلوچ یکجہتی کمیٹی شال کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں احتجاجی ریلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین نے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ اور کراچی کے بعد اب احتجاجی کیمپ کو اسلام آباد منعقد کیا ہے جہاں انتظامیہ کی جانب سے ایک متعصبانہ رویہ اپنایا گیا اس زمن میں لوائکین سے اظہاری رکھ جاتی کے لیے کوئٹہ میں ایک احتجاجی ریلی منعقد کی جائے گی ترجمان نے طلبہ تنظیموں انسانی حقوق کے اداروں اور تمام انسان دو سفرہ سے ریلی میں شرکت کی درخواست کی ہے اب بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ قابض پاکستانی فوج نے ایک بار پھر کیچ اور آواران کی مختلف علاقوں میں جہاریت شروع کی ہے جس میں ہیلیکوپٹروں سے شیلنگ کی جا رہی ہے جبکہ متعدد علاقوں کو محاصرے میں لیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج جو پیر کے روز گشکور اور ہیکان پہاڑی سلسلوں میں داخل ہوئی تھی جس کے بعد منگل کو قابض پاکستانی فوج نے جہاریت کو کلکور وسط دیتے ہوئے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوئی ہے جبکہ کولوا کے مختلف پہاڑی سلسلوں میں گنشیپ ہیلیکوپٹروں نے شیلنگ بھی کی ہے منگل کو پاکستانی فوج نے کلکور میں حاجی آباد زیارت کو محاصرے میں لے کر وہاں فوج کی بڑی تعداد جمع کی ہیں دوسری طرف کیج میں ریاستی ہیلیکوپٹروں نے قلاتک اور گیبن کے درمیانی پہاڑی سلسلے شورما میں شیلنگ کی ہے کیج کے علاقے دشت میں سیپیک روٹ پر قائم زونگ کے موبائل ٹاور کو مسلح افراد نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق سیپیک کے اس روٹ پر ہر آٹھ کلومیٹر پر یوفون اور زونگ نیٹورک کے ٹاور لگانے کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے کیج سے اس حوالے سینئر تجزیہ نگار نے ڈیلی سنگر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان علاقوں میں نیٹورک کئی سالوں سے نہیں ہے جبکہ سیپیک روٹ پر انٹاور کا مقصد بلوچ سرمچاروں پر سخت نظر رکھنا اور ریاست اپنے مخبروں کی نیٹورک کو مضبوط کرنا چاہتا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبرائشن فرنڈ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ بودھ کی صبح دس بجے بیل ایف سرمچاروں نے کیج کے علاقے دشت میں سیپیک روٹ پر قائم چینی کمپنی زونگ کے موبائل فون ٹاور کو نشانہ بنا کر اسے نقصان پہنچایا ہے گوہرم بلوچ کے مطابق سیپیک روٹ پر پاکستانی فوج نیٹورک کا جال بچھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ وہ بلوچ سرمچاروں کی نقل حرکت اور اپنی فورسز کی حفاظت کر سکے بیرہ بکٹی کے علاقے پٹ فیڈر میں حیردین کے مقام سے قابض پاکستانی فوج نے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے جانے والے افراد کی شناخت بٹو بکٹی اور لال خان بکٹی کے ناموں سے ہوئی ہے علاقے ذرائع کے مطابق مذکر افراد سے سرکاری حمایتی آفتہ مسلح گروں نے بھاری رقم کا بطور بھتہ مطالبہ کیا تھا تاہم غربت کے مارے لوگ رقم ادا نہیں کر سکے تھے جس کے بعد خوفی آئیداروں کے حلکاروں نے دونوں افراد کو اغوا کر لیا کراچی پریس کلپ کے سامنے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا کر سلطان سعید کی بازیابی کا مطالبہ کیا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے ماما قدیر بلوچ سمیت انسانی حقوق کے کارکنون کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظہرے میں شرکت کی اس موقع پر سلطان سعید کی ہمشیرہ نے کہا کہ میرا بھائی بے قصور ہیں اسے کس جرم میں لا پتہ کیا گیا ہے اگر وہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہوتا تو گھر میں سکون سے نہیں سوتا انہوں نے انسانی حقوق کے اداروں سے بھائی کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انصاف فرہم کیا جائے سلطان سعید کے لواہکین کے مطابق سلطان سعید کو روا سال تیس جنوری کو لیاری کے علاقے گل محمدی لینز سے رات کے تین بجے رینجرز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے نیند سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے لواہکین نے کہا کہ اہلکاروں نے کہا تھا کہ پوچھ گچ کے بعد ہم اسے گھر روا نہ کریں گے مگر اٹھارہ دن گزرنے کے بعد سلطان سعید کی کسے قسم کی معلومات ہمیں نہیں دی جا رہی ہے اور پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ہے کوئٹا کراچی آر سی ڈی شہرہ پر ورڈ کے قریب قرارو کے مقام پر ٹرک اور کار میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں کوئٹا کے رہائشی ایک نوجوان حلاق جبکہ اس کا والد شدید زخمی ہوا ہے پسنی میں پسنی فش ہاربر جیٹی کے برج کے نیچے سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے پنجگور میں پروم کراس کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بلوچستان سے سینٹ انتخابات کیلئے امیدواروں کی جاری کی گئی ابتدائی فہرست صبحی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں آویزان کی گئی ہے فہرست کے مطابق بلوچستان سے سینٹ کی ساتھ جنرل نشستوں کے لئے انیس امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہیں جبکہ ٹیکنوکریٹ اور علماء کی دو نشستوں کے لئے آٹھ امیدواروں کے نام شامل ہے فہرست میں خواتین کی دو نشستوں کے لئے نو اور اقلیت کی ایک نشست کے لئے پانچ امیدواروں کے نام بھی شامل ہے پشین میں حلقہ پی بھی بیس پشین تین کے زمن انتخابات میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے امیدوار نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کامیابی حاصل کی ہے زمنی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ڈیم کے حمایتی افتا امیدوار سید عزیز اللہ آغا نے پندرہ ہزار پانچ سو آٹھ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کر لی ہے جبکہ آزاد امیدوار سید اسمت اللہ آغا نے چار ہزار پانچ سو چار ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے واضح رہے پی بی بیس پشین تین کی نشست سابق رکن اسمبلی سید فضل آغا کے وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی منگل کو صبح آٹھ بجے شروع ہونے والا پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہا زمنی انتخابات کے موقع پر ظلہ انتظامیہ کی جانب سے کل ایک سو تیرہ پولنگ سٹیشنوں میں اکھانوے کو حساس اور انیس نارمل قرار دیے گئے تھے دوسری جانب انتخابات کے دوران ظلہ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے یہ تھی سارین بلو چبلہ کئی اور عالمی خبریں سنیے خلیل وارڈیلے سے ٹویٹر پر ایک دمکی آمیز پیغام موصول ہونے کے بعد ملالہ یوسف زہین پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور پوچ سے کل ادم تنظیم تحریک تالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے پرار ہونے سے متعلق سوال کیا ہے کل ادم تنظیم تحریک تالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے زیر استعمال ٹویٹر اکاؤنٹ سے انسانی حقوق کی سرگرم کارکن دیس برس کی ملالہ یوسف زہی کو ایک دمکی آمیز پیغام میں پاکستان واپس آنے کی دعوت دیتے ہوئے سنگین نتائج کی دمکی دی گئی ہے جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملالہ کو دمکی دی گئی تھی وہ اب ٹویٹر کی جانب سے معتل کر دیا گیا ہے اس ٹویٹ کے جواب میں ملالہ یوسف زہی نے لکھا کہ یہ تحریک تالبان پاکستان کے سابق ترجمان ہیں جو میرے اوپر اور دوسرے معصوم لوگوں پر عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اب وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دمکی دے رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رینما شاید کاکان عباسی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور حکومت کو آئین میں ترمیم کا حق نہیں انہوں نے دو ٹوک موقع دیتے ہوئے کہا کہ کسی چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی کوشش بڑی زیادتی ہوگی پی ڈی ام اس کی مقالپت کرے گی شاید کاکان عباسی نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا ہے طالبان نے امریکی عوام کے نام لکھے گئے ایک کلے خط میں اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ او دعا معاہدے افغان تنازع کی سیاسی حل اور انسانی حقوق کی پاسداری کے اپنے وعدوں پر قائم ہیں طالبان کی جانب سے یہ کا تیسے وقت میں لکھا گیا ہے جب امریکہ کی نئی انتظامیہ نے سابقہ دور میں طالبان کے ساتھ گزشتہ سال تیپ آنے والے دعا امن معاہدے پر نظر سانی کا اندیہ دے رکھا ہے منگل کو قطر کے دارال حکومت دعا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالگنی برادر کی جانب سے لکھے گئے قط میں کہا گیا ہے کہ طالبان اسلامی تعلیمات کے مطابق قواتین کی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنائیں گے مغربی ملکوں کے عسکری اتیاد نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ مناسب وقت آنے سے قبل افغانستان سے پہنچ کا انقلہ نہیں کیا جائے گا بیلجیم کے دارال حکومت میں پیر کو صاحبیوں سے گپتگو کرتے ہوئے نیٹو چیپ نے قبردار کیا تھا کہ غیر ملکی افواج کے مکمل انقلہ کے بعد افغانستان عالمی دیشتگر تنظیموں کا محپوس ٹکانہ بن سکتا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہماری موجودگی مشروط ہے اور کوئی بھی اتیادی ضرورت سے زیادہ وہاں رہنا نہیں چاہتا تاہم ہم مناسب وقت آنے تک افغانستان سے نہیں نکلیں گے اسرائیل نے ایران کے جوری پروگرام سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت نہ کرنے کا اندیا دیا ہے امریکہ میں اسرائیلی سپیر گیلات ایردان نے اسرائیلی آرمی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نئی امریکی انتظامیاں دوہزار پندرہ کے جوری معاہدے پر واپس آ جاتی ہے تو ہم اس عمل میں عصہ نہیں لے سکیں گے دوسری طرف نئی امریکی انتظامیاں کا کہنا ہے کہ اگر ایران سن دوہزار پندرہ میں تیہ پائے معاہدے کی شرائط اور پروٹوکول پر عمل درامت کرتا ہے تو امریکہ دوبارہ اس معاہدے کا عصہ بن سکتا ہے اسرائیلی سپیر نے مزید کہا کہ عصہ لگتا ہے کہ آلیہ پابندیاں برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ایران کو ٹوز پوجی انتبا کے ذریعے مغرب کے ساتھ نتیجہ کیز مذاکرات پر قائل کیا جا سکتا ہے بنگلہ دیش کی عدالت نے چھ سال قبل مذہب پر تنقید کرنے والے امریکی بلاغر کو قتل کرنے کے جرم میں دیشتگر تنظیم داش کے پانچ ارکان کو سزائے موت سنا دی ہے عالمی قبر ایجنسی رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی نجاد امریکی شہری عویجیت رائے کو پروری دو آزار پندرہ میں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ اپنی ایلیا کے امرہ ڈاکا میں کتابوں کے میلے سے واپس آ رہے تھے بنگلہ دیش کے دارل حکومت ڈاکا میں سپیشل انٹی ٹیررزم ٹربیونل کے پیسلے کے بعد سرکاری وکیل غلام سرورکان کا کہنا تھا کہ ان کے قلاب جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا اور عدالت نے سب سے بڑی سزا سنا دی ہے میانمار میں نظر بن لیڈر آنگ سان سوچی کی ریائی اور پوجی جرنیلوں کے قلاب جاری اعتجاج میں شامل ہونے والے بدھ باکشوں کی ایک گروپ نے منگل کے روز میانمار کے پوج کے قلاب مارچ کیا مظاہرین نے جمہوری حکومت کے اٹھانے پر ملک بر میں انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود مسلسل دوسری رات بھی اعتجاج جاری رکھا مظاہرین نے ینگون میں ملک کے سینٹرل بینک کے سامنے سڑک کو بلاک کر دیا قبر رسائن ادارے رائٹرز کے مطابق مظاہرین نے ینگون اور جنوبی شہر مول میان کے درمیان ٹرین سروس کو بھی بند کر دیا تھا عراق میں اتیادی پوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب صوبہ کردستان کے دارال حکومت اربیل کے بینل اقوامی اوائی اڈے اور اس کے اطراف میں ہونے والے راکٹ عملوں میں ایک گہر ملکی حلاق اور ایک امریکی پوجی سمیت کم از کم چھے اپراد زکمی ہو گئے زکمی ہونے والے پانچ عام شہری بتائے جاتے ہیں راکٹ عملوں کے بعد اربیل اوائی اڈے کو پروازوں کے لئے عرضی طور پر بند کر دیا گیا ہے دوسری طرف وزیر آزم مصطفیٰ القازمی نے راکٹ عملوں کی پوری تحقیقات شروع کرنے کی ادایت کرتے ہوئے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبیش ڈاکان کو موسیقی موسیقی